بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز and welcome to all of you in اردو آئی ٹی کیڈمی اچھا جی تو اس طفعہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہی ہے جی ایمازون ویب سرویسز میں ایک نیو سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں ہم کلاوڈ کی اور جو کہ ہوگی اے ڈیوی ایس کلاوڈ سے ریلیٹڈ اور بڑی انٹرسٹنگ سیریز ہوگی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع کے پانچ چھے لیکچرز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور تھیوری بیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ نہیں گھبرانا کہ اس میں جس تھیوری یہ ایکشلی یہ تھیوری میں تھوڑے سے کنسیپٹ ہوں گے اگر یہ کنسیپٹس آپ کے کلیر ہوں گے تو آپ سیلٹیفکیشن ایکشیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے یہ کنسیپٹس نہیں ہوں گے تو پھر آپ فسے رہیں گے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان لیکچرز کو غور سے سنیں سمجھیں کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں جو ہے ہم وہ دیکھیں گے انٹرڈکشن ٹو سیلٹیفکیشن سیلٹیفکیشن کے بارے میں ہم دیکھیں گے سیلٹیفکیشن جو ہے وہ ایمازون کی کون سی سیلٹیفکیشن ہوتی ہیں تو باقی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس میں آہستہ آہستہ ڈیٹیل سے ہر چیز دیکھیں گے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے آسان سا کورس ہے کوئی آپ کو ہارڈ ویر وغیرہ کرنی چاہیے کوئی انفلوسٹیکچر نہیں چاہیے جس آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ کلاوڈ پر پر پریکٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلاوڈ کے اوپر آپ سارا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ one by one step by step ہم چلیں گے what is AWS AWS Amazon Web Services is a secure cloud services platform offering compute power database storage content delivery and other functionality to help business scale and grow آپ کے بزنس کے اندر آفیس میں جہاں پہ آپ currently کام کر رہے ہیں کہیں بھی بزنس کے اندر کہیں بھی آفیس کے اندر لوکل آفیس کے اندر آپ کے پاس کافی سارے سرورز لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سٹوریجز لگی ہوتی ہیں آپ نے پرائیویٹ کلاوڈ بنایا ہوتا ہے اور آپ کے اے ڈی چال رہی ہیں ڈومین کنٹرولرز چال رہی ہیں whatever سرورز whatever applications are running there ٹھیک ہے وہ سب چیزیں آپ کلاوڈ پر ایکٹیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب چیزیں آپ کلاوڈ پر چلا سکتے ہیں چاہے وہ اے ڈی ہو چاہے وہ آپ کی اپلیکیشن ہے چاہے وہ ٹیسٹنگ اپلیکیشنس ہیں چاہے وہ real ٹائم اپلیکیشنس ہیں چاہے وہ ڈیٹا بیسز ہیں کوئی ویب سائٹس ہیں each and everything آپ جو ہے وہ AWS کلاوڈ کے اوپر رن کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں virtual machines کیسے بناتے ہیں ڈیٹا بیسز کیسے بناتے ہیں ویب سائٹ کیسے ہوسٹ کرتے ہیں ایچ انڈ ایوری تنگ انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے اور اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے جی ایک اور چیز آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ اے ڈیویس کلاوڈ کے اوپر ویچول مشینز نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ ویچول مشینز ہوتی ہیں لیکن نام سے ہم ان کو ایسی ٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہوتی وہ ویچول مشینز ہی ہیں لیکن ہم انہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ایسی ٹو انسٹانس دیکھیں گے آگے جا کے بینیفیٹس آف اے ڈیویس اے ڈیویس ہم کیوں یوز کہہ رہے ہیں جی ایزی ٹو یوز ہے فلیکسیبل ہے بہت یہ آسان سا انٹر فیس ہے ٹھیک ہے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں فلیکسیبل ہے آپ کوئی بھی اے ڈیویس کے اوپر کوئی ویچول مشین بنانا چاہ رہے ہیں اسے ٹو انسٹانس کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کتنی ریم آسان کرنی ہے کتنا ہارڈلز آسان کرنا ہے کتنی کورز آسان کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی گرافکس ہونے چاہیے نہیں ہارڈلس کون سے ہونے چاہیے اسیس دی ہونے چاہیے سیمپل ہارڈلس کونے چاہیے بہت ساری چیزیں آپ اس میں ہم اٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے ابھی جس میں آپ کو کونسپ دے رہا ہوں اور ویو دے رہا ہوں اب بعد میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں نہیں اس میں جو ہے وہ مجھے ریم تھوڑی انکریز کرنی ہے ڈیکریز کرنی ہے ہارڈیس انکریز کرنی ہے اپگریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سب کچھ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپیریزن اس کا میں انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں آپ کو کرواؤں گا کہ فیزیکل آپ کے پاس کی آفیسز کے اندر ہوتے ہیں اور کلاوڈ پہ اگر ہم سارا کچھ لے جائیں سارا کچھ شیفٹ کر لیں تو اس کے کیا ایڈیوانٹیزز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کاؤسٹ افیکٹیو ہے کاؤسٹ افیکٹیو مین آپ جتنا جو ہے وہ یوز کریں گے کلاوڈ کی سروسز کو صرف آپ نے اتنا ہی پے کرنے فارجمپل آپ نے ایک چھوٹی سی سیمپل سی مشین کریئٹ کی ہے جس کو آپ نے 1GB RAM اسائن کی ہے 50GB hard disk اسائن کی ہے ایک دو cores اسائن کی ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کے accordingly پے کرنا پڑے گا اگر آپ زیادہ services use کر رہے ہیں زیادہ specs use کر رہے ہیں ٹھیک ہے access کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اسی کے accordingly پے کرنا پڑتا ہے کوئی upfront نہیں ہوتا اگر آپ upfront دینا چاہا رہے ہیں upfront بھی دے سکتے ہیں different instance کی types ہوتی ہیں پھر وہ بھی ہم coming lectures میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے discuss کریں گے کون کون سے instance کی types ہوتی ہیں کس instance کی کتنی cost ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا خاصا لمبا چوڑا topic ہے اس کو ڈیٹیل سے میں نے slides بنائی ہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کو describe کروں گا اسی طرح reliable ہے scalable and high performance ہے ٹھیک ہے high availability make sure کیا amazon نے کیا ہے ہماری جو services ہیں وہ high available ہوں scalable ہے آپ کوئی بھی چیز چینج کرنا چاہا رہے ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں auto scaling کر سکتے ہیں load balancing کر سکتے ہیں جس طرح ہم لیکل offices میں کر رہے ہوتے ہیں ہم دو دو سرور سیٹ اپ کرتے ہیں پھر ان پر clustering کرتے ہیں ٹھیک ہے اور high availability configure کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہم ہر چیز ہم configure کر سکتے ہیں یہاں تک ہی auto scaling بھی کر سکتے ہیں secure ہے جی ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں آپ نے کوئی setup کی ہے کوئی virtual machine کوئی server setup کی ہے amazon کی اوپر آپ چاہتے ہیں اس server کو صرف میں ہی access کروں یا فلان administrator access کرے فلان location سے access کرے ٹھیک ہے اور اس کی فلان فلان ports open ہو اس کے اوپر باقی supports block ہو traffic کونسی inbound ہو کونسی outbound ہو کونسی server پر traffic آسکے کونسی server سے traffic out ہو سکے اس کے اوپر security groups configure کرنا firewall configure کرنا اس کی networking کرنا ٹھیک ہے جی اس کو کونسی ip sign ہونے چاہیے public کونسی ہونے چاہیے elastic ip ہونے چاہیے this and that each and everything ہم سب کو step by step لے کے چلیں گے ٹھیک ہے جی amazon کا cloud جو ہے وہ secure ہے no doubt ان کے audits ہوتے ہیں ٹھیک ہے annually audits ہوتے ہیں اور ان کی reports آتی ہیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے جا کے amazon کی security سے related ٹھیک ہے کافی secure ہے آج کے lecture میں ہم دیکھیں گے certification roadmap certifications کا تھوڑا سا overview کرتے ہیں lectures اتنے lengthی نہیں ہوں گے اس سیریز میں انشاءاللہ lectures جو ہے میں چھوٹے چھوٹے کوشش کروں گا خاص طور پر theoretical ہوں گے وہ تھوڑے چھوڑے ہوں گے چھوٹے چھوٹے lectures ہوں گے اچھا جی role based دو طرح کی certifications ہوتی ہیں amazon کے اندر ایک ہوتی ہے role based certification اور ایک ہوتی ہے specialty certification role based میں آپ کے پاس آ جاتی ہیں میں diagram سے آپ کو clear کرتا ہوں تین طرح کے roles ہیں ہمارے پاس architect developer sys ops operational administrator ٹھیک ہے جی اب role based کے اندر آپ تین طرح کی کر سکتے ہیں foundational ہوتی ہیں associate ہوتی ہیں اور professional level کی certification ہوتی ہیں تین جو ہوتی ہیں وہ technical role based ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو اور یہ بتا چکا ہوں اچھا یہ ہمارے پاس foundational certifications ہیں foundational میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں cloud practitioner cloud practitioner اور تینوں سیم ہیں architect کے لئے بھی developer کے لئے بھی اور operations کے لئے بھی اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں یہ optional ہے اگر آپ associate level کی certification کرنا چاہا رہے ہیں کوئی بھی certification تو اس کا کوئی prerequisite نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ certifications کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں یہ optional اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ direct appear ہونا چاہتے ہیں associate level کی certification میں you can appear there اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں professional level کی certifications professional level کی certifications کے لئے ان کا جو prerequisite ہے وہ associate level کی certification must ہے تو اگر آپ associate level میں associate awa certified solution architect associate level کی کرتے ہیں اسی میں آپ professional کی کر سکتے ہیں اس طرح developer میں اگر آپ کرتے ہیں associate level تو اس میں آپ devops engineer professional کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ devops engineer professional کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ کے پاس یا تو یہ certification ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس یہ certification ہونی چاہیے ان دونوں میں ایسے آپ کے پاس کوئی بھی associate کی level کی ہے اگر تو آپ جو ہے وہ professional میں یہ دو professional level کی certification achieve کر سکتے ہیں اچھا جی تو باقی یہ ہمارے پاس optional ہیں ہر certification کی جو validity ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے دو سال کے لئے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہمارے پاس foundation آگئے میں نے آپ کو already بتا دیئے optional ہوتی ہے ہمارے پاس اگر آپ specialty certification کرنا چاہ رہے ہیں یا associate level کی certification کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سے یہ prerequisite نہیں ہے اگر آپ specialty کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس یا تو associate level کی certification ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس optional level کی کوئی بھی certification ہونا must ہے اس طرح آپ associate کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کوئی ہمارے پاس optional نہیں ہے کوئی prerequisite نہیں ہے sorry professional کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے prerequisite ہے اور وہ کونسی اسی کی relevant associate certification prerequisite ہوگی ٹھیک ہے اور اس طرح ہمارے پاس specialty certification آجاتی ہے specialty میں ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں ایک advanced networking specialty اور ایک big data specialty اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک active role based certification ہونی چاہیے تو specialty certification کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا necessary ہے one active role based certification ہونی چاہیے رول بیس certifications کون سی ہیں وہ میں نے آپ کو یہ بتا دی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس certification ہے تو specialty certification کے لئے appear ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی optional ہے تو بھی specialty certification کے لئے appear ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ لکھا بھی ویلیڈیٹ ایڈوانس سکل سپیسیفک ٹیکنیکل الیاز ون ایکٹیو رول بیس certification required ٹھیک ہے جی تو specialty certification بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ان میں certification ہے اور لیکن وہ active ہونی چاہیے اور ان کی ویلیڈیٹی لیو ہے وہ دو سال کے لئے ہوتی ہے اور دو سال کے بعد یا تو آپ اس کو renew کر لیں اپنی certification کو دوبارہ exam میں appear ہوں یا پھر نیکس لیول کی ایڈوانس لیول کی certification آپ کر لیں اچھا ہم جو فوکس کریں گے وہ کی certification پر کریں گے AWS Certified Solution Architect Associate کے رول ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے Architect Developer اور Operation Architect basically کون کر رہے ہوتے ہیں جو کہ application آپ کو design کرتے ہیں یا deploy کرنی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اس کے لئے کون سا سسٹم چاہیے کون سا سسٹم چاہیے اس میں کتنی RAM ہونے چاہیے گرافکس ہونے چاہیے اور hard اس چاہیے کی ہوتی ہے developing میں ہم دیکھتے ہیں یہ most جو ہے وہ software developers کی ہوتی ہے جن کا hands-on ہوتا ہے اپنا programming languages کے اوپر ٹھیک ہے جی تو یا command line کے through ہم جو ہے وہ یہ سارے کام command line کے through بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارا ہم developer پھر اس میں جا کے deployments applications کی deployment کیسے کرتے ہیں network اور system اس کا کیسے configure کرنے ٹھیک ہے network کیسے configure کرنے یہ وہ بہت detail ہے اس میں ٹھیک ہے system operational administrator level کی responsibilities ہوتی ہیں وہ mostly ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں operations کی certification کے اندر ٹھیک ہے جی تو i hope کہ certification سے لیٹی آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا اور آج کے لیے اتنی رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکچئر انشاءاللہ چھوٹے ہی ہوں گے میں نے آپ جیسے کہ بتایا ہے کیونکہ کچھ پانچ چھے لیکچئر ہوں گے تھیوری سے ریلیٹڈ ہوں گے اور یہ آپ کے concepts ہوں گے کلیر تو آپ انشاءاللہ فردر آپ کو سمجھ جائے گی ٹھیک ہے جی تو آج کے لئے تین رکھتے ہیں next lecture that will be about awa csa course content ہوگا certified solution architect course content اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سا course ہے وہ study کریں گے ٹھیک ہے اس سے لیٹر تھوڑا سا دیکھیں گے میں آپ کو overview دوں گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں as usual آپ سے دعاوں کی درخواست ہے ٹھیک ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے اپنوں کا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوتی انشاءاللہ next lecture میں تب تک اللہ حافظ